اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر قریب سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ اور جیس وقت دن کا ٹائم تھے میرا کچھ بھی جو ہے نا وہ سبزی روٹی کھانے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا میں چاہتی کچھ ڈیفرنٹ سکھاؤں کیونکہ شام میں ہم نے شادی پہ جانا تھا جو میں نے آپ کو مہندی دکھائی تھی نا انہی کی آج جو ہے نا وہ لیمہ تھا اور ہم نے اس وہاں پہ جانا تھا تو میرا اسٹک دل کر رہا تھا کہ کچھ چٹ پٹا سکھاؤں ڈیفرنٹ سکھاؤں تو پاسٹا ہے میری سسٹر نے کہا چلو پاسٹا بناتے ہیں لیکن چکن جو ہے نا وہ سارا فریز تھا اور میرا موڈ نہیں تھا اس وقت جو نا کشتی کرنے کا چکن نکال ہو پھر اس کو ملٹ کرنا پڑتا اور پھر اس لیے جو ہے نا میری سسٹر نے کہا چلو کباب بنے ہوئے وہ ہی جو ہے پاسٹا میں ڈالتے ہیں تو انسٹینٹ پاسٹا ہم ریڈی کرتے ہیں بس میں نے میرے بہن نے مل کر پندرہ منٹ میں جو ہے نا وہ پاسٹا ریڈی کر دیا تھا یہ کباب میں نے فرائے کر کے اس کے بعد اس کے میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کہہ رہی تھی تو اتنے میں میری سسٹر آگی تو وہ بس اس نے کہا کہ چلو یہ میں کرتی ہوں باقی آپ ساست کرو پس کرنا کہتا ساری سبزیاں فریز میں کٹی ہوئی فریز پڑی ہوئی تھی بس نکال کے جو ہے نا وہ پکا کے کھانی ت اور یہاں پر دیکھیں گاجروں میں نکال تو یقین کریں ہاتھ جو نا فریز ہو جاتے ہیں جب برف علی کسی چیز میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں نا سردیوں میں تو مجھے میں نے اس وقت ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں نا یہ گاجروں پر جو برف لگی ہوئی یقین کریں ابھی میرے ہاتھ جو نا ایسے میں جو فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے ابھی نکال لی ہے اور یہاں پر جو ہے نا ساس شملہ میرچہ اچھا تھوڑی تھی لیکن اتنی تھی کہ ہمارے پاسٹا کے لئے پوری ہو جانی تھی ی یعنی کہ جو گاڑی پاسٹا ہم بنا رہے تھے لیکن لیٹرلی اتنا ٹیسٹی بنا تھا نا مطلب جو آپ جو جلدی میں جو چیز بناتے ہیں نا وہ زیادہ اچھی بنتے ہیں ایس کمپیر کے آپ جو پلین کر کے کوئی چیز بنا رہے ہوں تو یہاں پر یہ ورمسلی جو چھوٹی چھوٹی سمئیہ ہوتی ہیں نا یہ وہ والا پاسٹا میں بنا رہی تھی اور یہ مجھے بہت پسند ہے یہ جو ہے نا یہ لیٹرلی کھانے میں ایسے لگتا ہم چاول کھا رہے ہیں اور ب فوراں فوراں سے جو ہے نا گھل جاتا ہے جردہ ٹائم نہیں لیتا اچھا ایسا ایسا آپ کام کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جب شروع شروع میں نے کوکنگ سٹارٹ کی تھی نا تو پاسٹا وغیر میں کافی بناتی تھی میں کیا کرتی تھی پہلے سارا پاسٹا کا نا مسالہ وغیرہ بنا کے اس کے بعد پاسٹے کو جو ہے نا وہ بوائل کرنے کے لیے رکھتی تھی یا اگر یا اگر فرائیڈریز بنانے ہو تو پہلے مسالہ بنا کے اس کے بعد چاولوں کو بالنا لیکن جب آپ ک کام کرنے لگتے ہیں نا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے پھر آپ کو جلدی بھی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتے کہ کچن میں کام کرنا کیسے ایک سیٹ پہ آپ مسالہ بنا لیں دوسرے سیٹ پہ آپ پاسٹا بول کر لیں اور پھر یہ ویسے ایک بات ہے یہ جو کام سارے جو ہوتے ہیں یہ ایکسپیرینس سے یہ آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ضرور تائی کے کومنٹس میں کہ واقعی یہ ایکسپیرینس جب انسان کو ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ سارے کام آجاتے ہیں جب اسٹارٹ میں کچن میں بچیاں کام کرنا شروع کرتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیٹ کرتی ہیں یا گند مچاتی ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے گند بھی اسے ہی سے میٹنا ہے تو چلو جی پھر انہا گند نہیں پان دیا اور بس یہاں پر جو ہے مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا کباب جو ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا اس کو اور پھر وہ ایٹ کریں گے اس میں اور زبردستہ جو ہے نا پاسٹا چپلی کباب پاسٹا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں میں نے ایک ن نام دیا ہے پاسٹا اور میکرنی زون لیٹرلی اس کو نا اب مجھ اتنی عادت ہوگی سموک کے بغیر مجھے کھانے کا مزہ نہیں آتا دھوان دیکھ اس کو کھاؤ نا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ایک باربی کی جو ٹیسٹ آتا ہے نا اس کا وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا میں نے اس میں نارمل سپائسیز ڈالے تھے اور جب میری شسٹر بہاد میں اس نے کہا یہ آپ نے کیا بنایا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں آرہا پھر جو اس نے سویا ساس چلی ساس اور پتہ نہیں ک اس نے ایٹ کیے اور لیٹرلی اتنا ہی سپائسی ہو گیا تھا بہت زیادہ اور میری ابو کہہ رہے تھے بہت سپائسی ہو گیا ہے لیکن ابو اور بھائی وغیرہ کو لگ رہا تھا سپائسی لیکن آپ کو تو پتہ نہیں لڑکی ہیں جو بیسی چٹھخوری ہوتی ہیں اتنا مزہ آر تھا اس وقت فیل نہیں ہوتا لیکن بعد میں جو مرشل لگی تھی نا نہ پوچھے وہ سپائسی تھا بس اب اس کو دیا جا رہا ہے سموک سموک دینے والا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ کے بھی ب بہت زبردست لگتا ہے یہ دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایک دم سے جب اس کا سموک آتا ہے نا یہ دیکھیں اور اس اس کے بعد کو آپ ڈھام کے رکھ دیں تو اب دیکھیں گا یہ والا ہے یہ جو سٹیپ ہے نا آہا یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کچھ فیورز کہیں گے پاگل جی ہے کوئی تکن دی گل ہے ڈی بھی خوش ہون دی گل دی لیکن لٹرلی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے واو یہ میں پاسٹا ہے ریڈی انسٹینٹ پاسٹا ہے دیکھیں آپ نے کتنی جلدی ہم نے پاسٹا ہے ریڈی کی ہے اس طرح سے اندر کباب دیکھیں آپ شاہدی پی جانے کی ہو رہی ہے تیاری اور یہ شاہل کا فراک ہے اور یہ میرا ڈریس میں پہنوں گی یہ والا یہ ساتھ ڈراؤزر ہے اور یہ ساتھ میں نے اپنی سسٹر سے یہ شاہل یہ پہنوں گی ٹھیک ہے اور یہ میری سسٹر پہن رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سٹر دکھا دیتی ہوں ہم دیل ہو رہی ہیں تو یہ گاؤن والا ہے میچھے فراک اس طرح کا سیمپل یہ والا اور یہ پر گاؤن ہے اس کا ایک سائٹ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو گاؤن کی یہ اس طرح سے گاؤن ہے سارا یہ بارڈر بنا ہوئے اچھا بیسے ہم تو آئے تھے والی میں پہ لیکن اس کے جو مطلب ساتھ کے کسی اور کی برات بھی تھی تو وہ جو ہے نا بینٹ بھاجے بجٹ تھے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا نا آپ کو بھی سنا دوں اور بس یہاں پر ہم اندر جائیں گے اور لٹرلی بہت پیارا رہی ہے جمین تھا بہت زبردست کھانا بھی بہت اچھا تھا سب کچھ بہت اچھا تھا اللہ پاک اس نیو کپل کو خوش و خرم رکھے عباد رکھے آمین سم آمین اور بس میں چلتے رہے تھے کلپس بنا رہی تھی کہ چلیں میں آپ کے لئے تھوڑے بہت میں کلپس بنا رہی تھی کہ چلیں میں آپ کو دکھا دوں کہ واقعی میں ہولی میں پہ گئی تھی اچھا میں اوریجنل وائس ڈالنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ کیا پیچھے گانے لگے ہوئے تھے پھر کوپی رائٹ کا مجھے ڈر بھی تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی ریسک میں نے نہیں لینا سب سے پہلے تو یہ سٹارٹر تھا یہ پاپڑ تھے ساتھ میں سوپ تھا اور پاپڑ کہہ لیں چپس کہہ لیں اور پہلے رول بھی تھے مطلب سٹارٹر میں نے چیزیں پہلے ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھے اور بچوں نے جاتے ساتھ سب سے پہلے رولز کھائے تھے کیونکہ بچوں کی فیورٹ چیز ہوتی اور جو ہے نا بالکل سپائسی نہیں تھے اور جو ہے ایزی لی جو ہے بچوں نے کھا اور آپ نے کومنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور جو نیو کمرز ہیں وہ پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال دعا میں رکھے گا یاد انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ سفیمان اللہ بابای